اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نے صفات باری طالع اور پند و نصیت کے سلسلے میں فرمایا تمام حمد و صلی اللہ کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے اور سوچ بچار میں پڑے بغیر پیدا کرنے والا ہے وہ اس وقت بھی دائم و برقرار تھا جبکہ نہ برجوں والا اسمان تھا نہ بلند دروازوں والے ہجاب تھے نہ اندھیری راتیں نہ ٹھیرا ہوا سمندر نہ لمبے چوڑے راستوں والے پہاڑ نہ آڑی ترشی پہاڑی راہیں اور نہ یہ بچھے ہوئے فرشوں والی زمین نہ کزبل رکھنے والی مخلوق تھی وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور ان کا وارث ہے اور کائنات کا معبود اور ان کا رازق ہے سورج اور چاند اس کی منشاہ کے مطابق ایک دھڑے پر بڑے جانے کی سرطور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں جو ہر نئی چیز کو فرسودہ اور دور کی چیزوں کو قریب کر دیتے ہیں اس نے سب کو روزی بانٹ رکھی ہے وہ سب کے عمل و کردار اور سانسوں کے شمار تک کو جانتا ہے وہ چوری چھپی نظروں اور سینوں کی مخفی نیتوں اور سلبوں میں ان کے ٹکانوں اور شکم میں ان کے سونپے جانے کی جگہ کا آہا تک کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ان کی عمرے اپنے حد و انتہا کو پہنچ جائیں وہ ایسی ذات ہے کہ رحمت کی وسطوں کے باوجود اس کا عذاب دشمنوں پر سخت ہے اور عذاب کی سختیوں کے باوجود دوستوں کے لئے اس کی رحمت وسیع ہے جو اسے دبانا چاہے اس پر کابو پا لینے والا اور جو اس سے ٹکر لینا چاہے اسے تباہ و برباد کرنے والا اور جو اس کی مخالفت کرے اسے رسوہ و زلیل کرنے والا اور جو اس سے دشمنی برتے اس پر غلبہ پانے والا ہے جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور جو کوئی اس سے مانگتا ہے اسے دے دیتا ہے اور جو اسے کرزہ دیتا ہے یعنی اس کی راہ میں خچ کرتا ہے وہ اسے ادا کرتا ہے جو شکر کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے اللہ کے بندوں اپنی نفسوں کو تولے جانے سے پہلے تول لو اور محاسبہ کیے جانے سے قبل خود اپنا محاسبہ کر لو گلے کا پھندہ تنگ ہونے سے پہلے سانس لے لو اور سختی کے ساتھ ہنکائے جانے سے پہلے متی و فرما بردار بن جاؤ اور یاد رکھو کہ جسے اپنے نفس کے لئے یہ توقع نہ ہو کہ وہ خود اپنے کو داغ و پند کر لے اور برائیوں پر مقتنبہ کر دے تو پھر کسی اور کی بھی پند و نصیت اس پر اثر نہیں کر سکتی موسیقی موسیقی